اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامعین ناظرین سامعات ناظرات یہ بات مسلمہ ہے اب دستور فطرت اور قانون دنیا کے این مطابق ہے کہ نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار عقیق کٹا تب نگیم ہوا کہ امتحانات کے ذریعے مشکلات کے ذریعے اور تقریفوں کے ذریعے آدمی پھر مرتبہ پایا کرتا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے رب فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ہم تم سے ٹیسٹ لیں گے ٹیسٹ کہاں لیں گے کب لیں گے کیسے لیں گے when, where or how اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے ٹیسٹ لینا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں لیں گے میرے باہیوں میری بہنوں اب ہر آدمی کو اس ٹیسٹ کے لیے تیاری کرنی چاہیے دیکھئے ذرا توجہ فرمائیں کہ دس محرم الحرام کو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے اللہ رب العزت نے ایٹے ٹائم پانچ پیپر لیے اب دیکھئے کہ یہاں اللہ رب العزت کسی کی استطاعت سے بڑھ کر اس سے امتحان نہیں لیتا جتنی اس کی صلاحیت ہوتی ہے جتنی قابلیت ہوتی ہے جتنے پانے میں آدمی ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ رب العزت ٹیسٹ لیتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو وہ ہیں کہ جن کے نانا سید الانبیاء جن کی والدہ سیدہ تنیسہ اور جن کے والدے گرامی سید الاولیاء اللہ اکبر تو پھر ان کا بیٹا ان کا نواسہ ان کا لخت جگر نور نظر کیسا ہوگا کہ میرے اور آپ کی آپہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے مطلب فرمایا کہ جو آدمی من احب الحسین فقد احب بانی ومن ابغض الحسین فقد ابغض بانی کہ جس کی محبت محبت رسول ہے اور جس کا بغض بغض رسول ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی نبی پاک علیہ السلام نے اتنی تربیت کی جتنی تربیت کرنے کا حق ہے اور کیسی تربیت کی اس کا تذکرہ علماء اکرام سے آپ سنتے رہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی آپ نے اذان دے کر ان کو گھٹی دے کر اور پھر ان کو چوم کر اور ان کا نام حسین رکھ کر یہ دعا دی تھی اللہم اعطل حسین صبر و عجرہ کہ یا اللہ میرے بیٹے کو میدان کربو بلا کے اندر کہ جب یہ پیپر دے رہا ہو تو اس وقت اے اللہ اس کو صبر بھی عطا کرنا اور ان کو عجر بھی عطا کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے میدان کربو بلا میں وہ صبر کیا جس طرح صبر کرنے کا حق ہے آنکھوں سے صبر کیا زبان سے صبر کیا ہاتھ سے اور پاؤں سے صبر کیا اور یہ جو پانچ پیپر ہیں خوف کا پیپر بھوک کا پیپر نقص اموال کا پیپر اور انفس یعنی جانو کا پیپر اور پھر اولاد کا پیپر آپ نے اس طرح دیا جس طرح دینے کا حق ہے بلکہ ہر پیپر کے اندر فرس دویجن ہی حاصل کی کیوں نہ فرس دویجن حاصل کرتے کہ ان کی تیاری ایک طرف کروانے والے جناب سید الانبیاء ہیں دوسری طرف سید الاولیاء ہیں اور تیسری طرف حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں دس محرم الحرام ہمارے پاس موجود ہے جس دن اللہ تعالی نے بے شمار نبیوں پر انامات فرمائے حتیٰ کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور بے شمار نبیوں کو انامات ملے لہذا اس دن کے متعلق سرکا فرماتے ہیں کہ سومو یومہ اشورائے و خالف الیہودہ کہ تم اشورے کے دن کا روضہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ ایک روضہ رکھتے ہیں تم اس کے پہلے اور بعد میں روضہ رکھو اس دن جناب آپ کم از کم چار رکت نفل پڑھ کر اس کا ثواب حضرت امام آل مقام اور خاندان اہل بیعت کو پوچھائیے گا اور جناب قرآن خوانی کیجئے گا درو شریف پڑھئے گا اور جناب سبیلے لگائیے گا اور اس کا ثواب خاندان اہل بیعت کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ویجئے گا اللہ رب العزت آپ کے حال پر کال پر اولاد پر فضل اور کرم فرمائے نبی پاپری صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ادبو اولادکم علی سلاس خسال سرکا فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ ایک نبی کی محبت سکھاؤ نبی کی اہل بیعت کی محبت اور پھر قرآن پاک کی قرات اور تلاوت اللہ رب العزت یہی ڈیوٹی انجام دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اللہ رب العزت دس محرم الحرام کی براقات سے پورے عالم اسلام کو ملہ مل کرے وما علینا اللہ بلاغ بلاغ بلاغ